آپ جب میراج پر گئے ہیں اللہ نے آپ کو آسمانوں پر گلائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا خلیل کہتے ہیں جس کی دوستی دل میں پکی ہو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا کلیم کہتے ہیں کہ اللہ اور موسیٰ آپس میں بات کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام زمین پر اللہ اوپر آپس میں بات ہوتی تھی تو اس کو کلیم اور دعوت علیہ السلام کو آپ نے لوہہ نرم کر کے دیا دعوت علیہ السلام جب لوہے کو پکڑتے تھے تو وہ بالکل موم بن جاتا تھا بالکل نرم ہو جاتا گئی کی طرح اس کو ایسے گھن دیتا تھا اور اس سے وہ زرہ اس زمانے میں لوہے کا لباس جو لڑائی میں استعمال تھا سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو ہوا کو اٹھاتی تھی آپ تو جہاز ہوتے ہیں کبھی لیٹو کر میرے سردر کی ایک وجہ بیس گھنٹے مسلسل سفر پانچ گھنٹے جاز لیٹو گیا پونہ گھنٹہ تمہارے اوپر لندن پر چپ کرتا رہا تو وہ ایک دم پیشے سے بھی جا گئے ہوئے تو سلیمان علیہ السلام کے تب کوئی ہوا اٹھاتی تھی اور نہ کوئی آگے ونڈ سکرین ہے اور نہ وہ نہ اس کے کوئی پر ہیں ہوا اس کو لے کے چلتی تھی جہاں چاہتے تھے وہ اتر جاتے تھے جہاں چاہتے تھے وہ اٹھا کے لے جاتی تھی ہوا ان کے تابع ہوکے چلتی تھی تو اس کی مناسبت سے ایک ایسے واقعی یاد آگیا ایک دفعہ مچھروں نے آ کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی جناب یہ آپ کی ہوا بہت تیز چلتی ہے ہمیں بڑا بڑا دیتی ہے تو مہربانی کریں ہماری خوراک بھی لینا ہمارا فرض ہے تو ہوا کو کہیں ذرا نرم چلائیں کریں آہستہ چلائیں کریں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے بھئی اس کو بھی مجرم کو بھی بلاؤ ملزم کو بھی بلاؤ تو جب ملزم آیا ہوا آئی تو مچھرہ پہ اٹھ گئے تو مچھرہ پہ اٹھ گئے تو ہوا ایسے تابع تھی کہ تخت اٹھاتی تھی اور یوں لے کے چلتی تھی اور پھر آپ نے کہا یا اللہ آپ نے عیسی علیہ السلام کو مردہ زندہ کر کے دیئے عیسی علیہ السلام مرے ہوئے کہتے ہیں اٹھ جا تو وہ زندہ ہوگے پڑھ جاتا تھا تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے کیا دیا ہے میرے لئے کیا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا تو آپ نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا الگ میں ہو سکتا لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے اب کی زندگی کیسے گزارنی ہے تو اس کے لئے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے اس کو اس کے پیچھے پیچھے چلو پھر جن لندن میں رہو جن نیویاب میں رہو مدینہ میں رہو دلی میں رہو لاہور میں رہو اللہ کی رحمت آپ کے سر پر ہے لیکن اگر میرے حبیب کی زندگی سے بہاوت ہو گئی تو مکہ میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکتا اور مدینہ میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکتا